نہیں ہوتا معلی اثار اندلالہ کو کسی آدمی نے خط میں لکھا کہ فنا فنا کام میرا نہیں ہو سکا تو حضرت جواب میں لکھا کہ کرنے والی ذات تو محض اللہ کی ہے اگر سارے انبیاء علیہ السلام اکھٹے کر دیے جائیں ایک وقت میں اور ایک چنکے کو حرکت دینا چاہیں اور اللہ نہ چاہیں تو سارے انبیاء مل کر ایک چنکے کو حرکت نہیں دے سکتے معلی اثار اندلالہ خط کے جواب میں یہ لکھا کہ اگر سارے انبیاء کو ایک وقت میں جمع کر دیے جائے اور وہ ایک چنکے کو حرکت دینا چاہیں تو اللہ کی مشیط کے بغیر ایک چنکے کو حرکت نہیں دے سکتے کیونکہ کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے نبیاء کے ہاتھ میں تو وہ ہے کہ جو اللہ ان سے کروائے گا وہ وہ کر دیں گے ان کے اپنے ہاتھ میں قدرت نہیں ہے قدرت اللہ کی ذات میں ہے نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے نہ چاند میں سرج میں ستاروں میں کہیں میں نہیں بلکہ سارے اسباب اور ساری شکلیں ہر وقت قدرت کے تابع ہو کر چل رہی ہیں سارے اسباب ساری شکلیں قدرت کے تابع ہو کر چل رہی ہیں اللہ نے قدرت اپنے ذات میں رکھی ہے کسی قدرت کسی میں نہیں رکھی کہ جب اللہ کی ذات میں قدرت ہے تو پھر اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے ذابطے بھی دوسرے ہیں اسباب اس کے ذات سے فائدہ اٹھانے کے راستے نہیں ہیں کہ تجارت ہے یا ذراعت ہے یا ملازمت ہے یا حکومت ہے کہ یہ سارے اسباب اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لئے ذریعہ نہیں ہیں اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے ذرائع تو اللہ کے احکامات ہیں اس کا دین ہے لیکن میرے بزرگو دوستو جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو اپنی کامیابی کے ذرائع وہی نظر آتے ہیں جو اللہ نے اس کو اس کے امتحان کے لئے دیئے ہیں جو ذرائع اللہ نے اس کے امتحان کے لئے دیئے وہ ذرائع اس کو کامیابی کے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے مال کے لئے دکان دی ہے اور اللہ نے شفا کے لئے دواء دی ہے اور اللہ نے غلے کے لئے زمینیں بنا دی ہیں تو پھر یہ اپنی عزتیں تلاش کرے گا حکومتوں میں اور غلہ تلاش کرے گا زمینوں میں اور مال تلاش کرے گا تجارتوں میں اور شفا تلاش کرے گا دواؤں میں جہاں سے اس کا روح ہٹتا ہے اتاعت سے کہ جن راستوں سے اللہ کا وعدہ تھا وہ راستے اختیار نہیں کیا جس راستے سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے وہ راستے اختیار کر لیا ہے یاد رکھیں میرے مفترم دو سبزرگو اللہ رب العزت کے کرنے کے ذابطے اسباب نہیں ہیں اللہ کے کرنے کے ذابطے اس کے احکامات ہیں ہمارا تو راستہ سیدھا یہ ہے کہ اللہ کے کرنے کے ذابطے اس کے اصباب نہیں ہیں اللہ کے کرنے کے ذابطے اس کے احکامات ہیں ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اے اللہ تیری عبادت تجھ سے مدد اسباب اللہ کے کرنے کے ذابطے نہیں ہیں کہ مسلمان مجھے رہا اسباب بنا بنا کر اللہ سے مانگے کہ وہ اسباب بنا وے پھر اللہ سے مانگے تو دعاوں کو جوڑ لیا ہے اسباب کے ساتھ حالانکہ اللہ نے دعا کو جوڑا ہے عبادت کے ساتھ ہمیں دعاوں کو جوڑا اسباب کے ساتھ کبکل کو بھی جوڑا اسباب کے ساتھ کہ سب بھی اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرو کہ نہیں حکم پورا کر کے بھروسہ کرو کیونکہ اللہ پر بھروسہ کیا جاوے گا اس لائم کا حکم پورا کر کے جس لائم سے اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ اللہ کے وعدے اسباب کے ساتھ نہیں ہیں اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ ہیں اصل بات یہاں سے بگڑی ہے کہ ہم نے اللہ کے وعدوں کو اسباب کے ساتھ سمجھ لیا کہ اللہ نے دنیا کو در اسباب بنا دیا ہے اب ہم سب کے ذریعے اللہ سے مدد لے لیں کہ اگر اسباب کے ذریعے اللہ کی مدد آنی ہے تو پھر ہمیں غیروں میں کیا فرق ہے کہ ان کو تو اللہ نے اسباب ہی دیا ہے اور ان کو ان کے اسباب میں اتمنان بھی دیا ہے اور مومن کے اسباب کہ مومن کے اسباب تو امتحان کے لیے ہیں کہ مومن کے لیے اسباب میں امتحان رکھا ہے اور غیروں کے لئے اسباب میں اطمئنان رکھا ہے مومن کو اپنے اسباب سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے اطمئنان رکھا ہے غیروں کے اسباب میں کہ اللہ نے غیروں کو ان کے اسباب میں مطمئن رکھا ہے تاکہ وہ اللہ کے حکموں سے اللہ کی نشانیوں سے غافل رہیں اور اپنے اسبابیں مطمئن رہیں اور ایمان والوں کا امتحان رکھا ہے اسباب میں اتمنان رکھا ہے اپنی اتاعت میں مومن کا امتحان اسباب میں اور مومن کا اتمنان اللہ کے حکامات میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ مومن کا اتمنان اللہ کی عبادت میں ہے اللہ کی اتاعت میں ہے اور غیروں کا اتمنان کہ غیروں کا اتمنان ان کے اسباب میں ہے جانے مسلمان وہ یہ دیکھ کر پریشان ہیں کہ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے مذہمیں ہیں اور ہم اتعاد کرنے والے پریشانے کہ ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اللہ سے لینے کے ذابطوں کو نہیں سمجھا کہ اللہ دینے کے ذابطیں اور اللہ سے لینے کے ذابطیں اسباب نہیں ہیں اللہ سے لینے کے ذابطیں اللہ کے احکامات ہیں کیونکہ اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے اسباب کے ساتھ قدرت نہیں ہے اسباب کے ساتھ قدرت نہیں ہے قدرت کیوں کے ساتھ ہے کہ اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے اسباب کے ساتھ نہیں ہیں کہ اللہ کا تجارت پر دینے کا کوئی وعدہ نہیں اور دوا پر شفا کے دینے کا کوئی وعدہ نہیں دوا پر شفا کے دینے کا کوئی وعدہ نہیں ہے اور تجارت پر مال دینے کا کوئی وعدہ نہیں ہے اور زمین پر محنت کر کے غلہ دینے کا کوئی وعدہ نہیں ہے وہ کیڑا لگا دیں وہ سیلاب لے آمیں وہ بیج کو وہ بیج کو سڑھا دیں کہ وہ تو ان کی مرضی ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے دینے کی شکلیں تو بنائی ہیں لیکن ان شکلوں کے ساتھ وعدے نہیں کیے اگر ان شکلوں کے ساتھ وعدے ہوتے تو کوئی اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتا کہ کوئی تجارت کوئی تاجب تجارت میں ناکام ہے کوئی حاکر اپنی حکومت میں ناکام ہے کیوں ہے ناکام؟ اس لیے کہ اللہ نے اس راستے سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہماری محنت ہماری دعوت کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ اور وعدے حکموں کے ساتھ ہمارا سیدھا راستہ یہ ہے اس لئے ہے جس کو اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہو وہ اللہ کے حکموں کو اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ پھولا کرے یہ راستہ ہے کامیابی کا لیکن میرے بزرگو دوستو عزیزوں اللہ کی ذات عالی سے فائدہ یقین والے اٹھائیں گے اللہ کے ذات سے فائدہ کن اٹھائیں گے یقین والے کہ اللہ کے وعدے یقین وعدوں کے لئے پورے ہوتے ہیں جو اللہ کے وعدوں میں شک کرتے ہیں ان کے لئے وعدے لی پورے ہوتے ہیں ہاں بہت بڑی بہت بڑا سبب امت کو جو دین سے روکے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ دین سے کامیابی ہوگی کے نہیں دین سے کامیابی ہوگی کے نہیں ہوگی کہ جو اللہ کے وعدوں میں شک کرتے ہیں ان کے لئے اللہ کی قدرت ظاہر نہیں ہوتی جو اللہ کے وعدوں کا یقین کرتے ہیں اللہ ان کے لئے اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کی وجہ وہ ان کا یقین ہے کہ وہ ان کا یقین ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کا مکان جو نہیں جلا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس دعا پر یقین ہے جو دعا ان کو سکھلا دی گئی ہے کہ اس دعا پر پڑھنے پر کوئی آفت نہیں آوے گی اب یقین کس کا کریں کہ یقین دعا پر کریں یا یقین یہ آ کر کہنے والوں کی بات کا کریں جو کہہ رہے تھے آ کر ابو دردہ دوارا مکان جل گیا ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا ابو دردہ تمہارا مکان جل گیا کہ نہیں میرا مکان نہیں جل سکتا میرا مکان نہیں جلے گا کہ کیوں نہیں جلے گا کہ میں نے دعا پڑھی ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیہ کہ توقل دو کہ اذا تنیرا رب ہے میں نے تیرے ذات پر یقین کے ساتھ بروزہ کیا ہے کہ میں نے تیرے ذات پر یقین کے ساتھ بروزہ کیا ہے اس لیے میرا مکان نہیں جلے گا کیونکہ میں نے دعا پڑھ لیا میرے بزرگو دوستو عامال تو ہم بھی کرتے ہیں عامال تو ہم بھی کرتے ہیں مگر اس عامل پر جو وعدہ ہے اس وعدے کا یقین نہیں ہے اور یقین اس لیے نہیں ہے کہ فضائل کو یقین کے ساتھ نہیں سنتے فضائل کو یقین کے ساتھ نہیں سنتے کہ فضائل کو یقین کے ساتھ سنو کہ جب اعمال کے اندر یقین سے احتساب پیدا ہوگا اور احتساب پر اللہ رب العزت وہ کریں گے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے احتساب کہتے ہیں کہ اے اللہ کہ اللہ تم منی اس پر کیا دے گا اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا ایمان میں ضعف ہوگا کہ جتنا اعمال کے اندر ریا داخل ہوگا اعمال میں ریا داخل ہوتا ہے دکھاوا داخل ہوتا ہے یقین کی کمزوری سے کہ ایمان سے احتساب پیدا ہوگا کہ اللہ مجھے یہ سمعت پر کیا دینے والے ہیں اس لیے اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے کے لیے ایمان شرط ہے اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے کے لیے ایمان شرط ہے کہ جس کا ایمان ٹھیک ہوگا اس کا گمان بھی ٹھیک ہوگا اس کا ایمان ٹھیک ہوگا کہ اس کا گمان بھی ٹھیک ہوگا اس لئے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرو کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے کے لئے ایمان سیکھنا ہوگا کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا کہ اس کا گمان اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا پھر اللہ رب العزت اپنے مندے کے گمان کے ساتھ ہیں میرے دوستوں گمان بہت بڑی طاقت ہیں گمان بہت بڑی داغت ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان کب بنتا ہے کب بگڑتا ہے کہ جب ایمان بگڑتا ہے تو اللہ کے ساتھ گمان بگڑتا ہے کہ کیا ہے اللہ کے ساتھ بدگمانی کہ اللہ کے ساتھ بدگمانی دین سے ناکامی کا خطرہ جس کے اندر امت مرتلہ ہے کہ دین سے ناکامی کا خطرہ اس کے اندر امت مرتلہ ہے کہ جب امت کو دین سے ناکامی کا خطرہ ہوگا تو اللہ رب العزت دین کے دین پر اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے کیوں کہ یہ اللہ کے ساتھ بدگمان ہو گیا اللہ تو اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اس لیے جیسا ایمان ہوگا اللہ کے ساتھ ویسا گمان ہوگا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو گیا یہ کیا گمان ہوا کہ اللہ نے مجھے اتھر دعا سکھ لائی ہے اتھر میرا گھر جلا دیں اللہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ وعدہ خلاف نہیں ہیں وعدہ خلافی تو محتاج کی وجہ سے ہوتی ہے اور اللہ تو محتاج کی سے پاک ہے کہ اللہ محتاج کی سے پاک ہے اور وعدہ خلافی کہ وعدہ خلافی ہوتی ہے محتاج کی وجہ سے کہ ہم یہ کام کر نہیں سکے وعدہ کر لیا تھا لیکن اللہ محتاج کی سے پاک ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے مکان پر لاکر آگ اس لئے بجھائی کہ ابو دردہ کا گمان ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کا مکان نہیں جلائیں گے جی ہاں اصل وجہ یہ ہے یہ بہت سنا وہ تو صحابی تھے ان کا مکان بج گیا ہاں ہم کوئی صحابی تو نہیں ہیں میرے دوستو یہ بات نہیں ہے اللہ رب العزت نے مدد کے وعدے نبیوں کے ساتھ اور نبی کے جس طرح نبی کے ساتھ نسرت کے وعدے ہیں اس طرح نسرت کے مدد کے وعدے امتی کے ساتھ بھی ہیں قیامت تک اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُمُ الْأَشْحَادِ کہ ہم جو قیامت تک کریں گے مدد ایسا نہیں ہے کہ ظاہر کے خلاف ہونا صحابہ کے زمانے تک ہے اس کے بعد نہیں ہوگا کہ ظاہر کے خلاف ہونا تو یقین کا ظاہر کے خلاف ہونا تو یقین وعدوں کے ساتھ ہے اور ظاہر کے خلاف ہونا کہ یہ تو اللہ کے بعد عملوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جس زمانے میں یقین کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کیا جاوے گا اللہ رب العزت اس زمانے میں ظاہر کی خلاف کریں گے کیونکہ تمام چیزیں اللہ کی محتاج ہیں کوئی چیز اپنے اندر کوئی اثر لیے ہوئے نہیں ہے ہر چیز کا اثر اللہ کے عمر سے ہے ہر چیز کا اثر اللہ کے عمر سے ہے اس لئے میرے بزرگو دوستو ہم ایمان کی مجلسوں میں صحابہ اکرام کے ساتھ غیبی منزل کے واقعات سنا کریں کہ صحابہ کے ساتھ غیب کی منزلیں کس طرح ہوئیں اور اللہ سے رو رو کر ایمان صحابہ مانگو کیونکہ ایمان صحابہ یصل ہے اکرام اللہ کی دیکھم